عالی حضرت مفتی عاظم حجت الاسلام برے لی تجھے سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَيَمَّمُ الصَّحِيْهِ فِي الْمِصْرِ اِذَا حَزَرَتْ جَنَازَةِ وَالْوَلِيُّ غَيْرُهُ فَخَافَ اِنِشْتَغَلَ بِالتَّهَارَةِ اَن تَفُوتَهُ الصَّلَاةُ مسئلہ یہ ذکر فرماتے ہیں کہ ایک انسان جو بلکل تندرست اور صحیح ہے اور شہر میں رہتا ہے شہر میں موجود ہے اس کے لیے بھی تیمم کرنے کی اجازت ہے یہ تیمم کر سکتا ہے اگر جنازہ حاضر ہو اور اس جنازے کا ولی اس کا غیر ہو ولی اس کے غیر ہو اور اس انسان کو اس بات کا اندیشہ اور خوف ہو کہ اگر یہ وضو کرنے کے لیے گیا یا وضو کرنے میں مشغول ہوا تو نماز جنازہ اس سے چھوٹ جائے گی فوت ہو جائے گی فوت ہو جائے گی تو اب اس انسان کے لیے اجازت ہے اس بات کی کہ یہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے تیمم کر کے نماز جنازہ کو پڑھ لے اس لیے کہ یہ نماز ایسی ہے کہ جس کی قضا نہیں ہے نماز ایسی ہے کہ جس کی قضا نہیں ہے تو اب عاجز ہونا اس کے حق میں متحقق ہے جب عاجز ہونا اس کے حق میں متحقق ہے تو اب اس انسان کے لیے کہ جس کو نماز جنازہ کے فوت ہونے کا خوف ہے یا اور ولی اس کا غیر ہے تو اب اس کے لیے جائز ہے کہ یہ تیمم کر کے نماز جنازہ کو ادا کر لے ایسے ہی حکم ہے اس انسان کے لیے کہ جو نماز عید پڑھنے کے لیے حاضر ہوا انسان کے لیے جو عید کی نماز کے لیے حاضر ہوا اور اس کو بھی اس بات کا خوف ہے کہ اگر میں وضو کرنے لگا تو اتنی دیر میں نماز مکمل ہو جائے گی اتنی دیر میں نماز مکمل ہو جائے گی نماز اس سے چھوٹ جائے گی تو حکم یہ ہے کہ وہ انسان بھی تیمم کر کے نماز عید کو ادا کر لے اس لیے کہ نماز عید میں بھی اعادہ نہیں ہے اعادہ نہیں ہے تو اب ایسی نماز جس کا کوئی بدل نہ ہو جس کا قضاء نہ ہو اعادہ نہ ہو ایسی عبادت کے لیے اس انسان کے لیے اجازت ہے کہ وہ تیمم کر کے اس نماز کو ادا کر لے اس نماز کو ادا کر لے صاحبِ انعیہ نے یہ فرمایا ہے کہ ذابطہ یہ ہے کہ ہر وہ نماز جو لا الہ بدل فوت ہو لا الہ بدل یعنی ایسی نماز کہ جس کا کوئی بدل نہ ہو اس کی قضاء نہ ہو تو ہر وہ نماز جو لا الہ بدل فوت ہوتی ہو تو پانی موجود نہ ہونے کی صورت میں اس کو تیمم کے ساتھ ادا کرنا جائز ہے تیمم کے ساتھ ادا کرنا جائز ہے اور ہمارے نزدیک نماز جنازہ ایسی ہی عبادت ہے کہ اس کی قضاء نہیں ہے اس کا بدل نہیں ہے اور ایسے ہی عید کی نماز ہے کہ اس کی بھی قضاء اور بدل نہیں اس لیے اس وقت میں کہ جب اس کے چھوٹ جانے کا خوف ہو قضاء ہو جانے کا خوف ہو تو حکم یہ ہے کہ تیمم کر کے وہ اس نماز کو ادا کر لے امام قدوری علیہ الرحمت و الرزوان مصنف ہدایہ نے یہاں پر ایک قید ذکر کی ہے امام قدوری نے مصنف ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قید لگائی نہ کہ مریض وہ انسان مریض نہ ہو صحیح ہو صحیح تو صحیح کی قید لگا کر مریض سے احتراز کیا ہے اس لیے کہ مریض انسان کے لیے تیمم کرنا جائز ہے چاہے وہ شہر میں ہو یا غیر شہر میں اور وہ انسان ولی ہو یا غیر ولی ولی ہو یا غیر ولی اس کے حق میں نماز کے چھوٹنے کا خوف ہو یا خوف نہ ہو تو مریض کے لیے تو ہر صورت میں چونکہ تیمم کرنا جائز ہے اور ایسے ہی مصر کی قید لگائی ہے تو مصر کی قید سے جنگل سے احتراز کیا ہے کیونکہ انسان اگر جنگل میں ہو تو اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے اب چاہے تو وہ ولی ہو یا غیر ولی ہو اس کے لیے پانی چونکہ عموماً دستیاب نہیں ہوتا ہے اس لیے جنگل میں ہر ایک کے لیے تیمم کرنا جائز ہے اور امام قدوری نے یہ جو قید لگائی ہے یہ جو قید لگائی ہے کہ ولی اس کے علاوہ ہو یہ انسان ولی نہ ہو ولی اس کا غیر ہو تو ولی اس کا غیر ہو یہ اس قید سے اشارہ کیا اس بات کی جانب کہ ولی کے لیے نماز جنازہ کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہے کہ اگر وہ انسان اس جنازے کا ولی ہے تو ولی کے لیے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہے اور یہی امام آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے اور یہی صحیح ہے اس لیے کہ ولی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ نماز جنازہ کو دوبارہ پر سکتا ہے اس میں اعادہ کر سکتا ہے لہذا اس کے حق میں فوت ہونے کا چونکہ خوف نہیں ہے اس لیے اس کے لیے نماز جنازہ کے لیے تیغ تیمم کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے اور ظاہر روایہ میں یہ ہے کہ ولی کے لیے بھی تیمم جائز ہے کیونکہ جنازے میں انتظار کرنا مکروح ہے ولی کے لیے بھی تیمم جائز ہے وہ بھی تیمم کر کے نماز پڑھ لیں کیونکہ نماز جنازہ میں انتظار کرنا یہ مکروح ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر جنازہ حاضر ہو جائے اور تم بے وضوح ہو تو اس وقت میں تیمم کرو اور نماز جنازہ پڑھ لیں حضرت عبداللہ ابن عباس نے ولی اور غیر ولی کی اس میں کوئی تفصیل بیان نہیں کی ہے تو اس کے ظاہر سے یہ بات سمیم آتی ہے کہ ایسی حالت میں متلقن تیمم کرنا جائز ہے وہ انسان ولی ہو یا ولی کا غیر ہو اس کے لیے تیمم کرنے کی اجازت ہوگی دیکھو اور صحیح انسان کا تندرس آدمی کا تیمم کرنا فی المصری شہر میں کب اذا حضرت جنازت جب جنازہ حاضر ہو ولولی غیر ہو اور ولی اس کا غیر ہے فخافہ اور اس کو خوف ہے انشتغلا بالطہارتی کہ اگر یہ طہارت حاصل کرنے میں مشغور ہوا انتقوتہ السلاتو کہ اس سے نماز چھوٹ جائے گی لینہا لا تقضا اس لیے کہ اس نماز کی قضا نہیں ہوتی فیتحقق العجز تو اب عجز اس کے حق میں متحقق ہوگا رکضا اور ایسے ہی من حضر العیدہ جو انسان عید کی نماز کے لیے حاضر ہوا اور دیکھا تو نماز عید ہو رہی تھی امام صاحب پڑھا رہے تھے فخافہ اور اس کو خوف ہوا انشتغلا اگر یہ انسان مشغول ہوا طہارت حاصل کرنے میں ان یفوتہ العید کہ اس سے عید کی نماز خوط ہو جائے گی یتیمم تو یہ بھی تیمم کرے لینہا لا تعاد اس لیے کہ نماز عید کا اعادہ نہیں کیا جاتا وَقَوْلُهُ الْوَلِيُّ غَيْرُهُ اور مسننف کا قول وَلِيُّ اس کا غیر ہے اشارتن الى اَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ یہ اشارہ ہے اس بات کی جانب کہ وَلِي کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ وَلِي کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ نماز کا اعادہ کر لی وَهُوَا رِوَایتُ الْحَسَنْ عَنْ عَبِ حَنِیفَةِ اور یہی روایت ہے امام حسن کی جو امام عاظم سے ہے یہی صحیح ہے لِأَنَّ لِلْوَلِيِّ حَقُّ الْعَعَادَتِ اس لیے کہ وَلِي کے لیے حق اعادہ حاصل ہے فَلَا فَوَاتَ فِي حَقِّهِ تو اس کے حق میں فوت ہونا متحقق نہیں فوت ہونا متحقق نہیں اس کے لیے تیمم کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی کیونکہ تیمم کی اجازت اس کے لیے ہے جس کے حق میں فوت ہونے کا احتمال اور خوف ہو وَإِنْ أَحَدَسَ الْإِمَامُ عَبِ الْمُقْتَدِيُ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ تَيَمَّمَ وَبَنَا إِنْدَ عَبِ حَنِیفَةِ وَقَالَا لَا يَتَيَمَّمَ ایک اور مسئلہ بیان فرماتے ہیں سنیں مسئلہ یہ ہے کہ عید کی نماز میں اگر امام کو یا مُقْتَدِي کو حدث لائق ہو گیا عید کی نماز پڑھ رہے تھے امام صاحب کو حدث لائق ہوا یا مُقْتَدِي کو حدث لائق ہوا اور حال یہ ہے کہ اس نے نماز کو جو شروع کیا تھا وہ وضو کر کے شروع کیا تھا نماز پڑھنا شروع کی تھی وضو کے ساتھ اور دورانِ نماز اس کو حدث لائق ہو گیا اب چاہے امام کو حدث لائق ہوا ہو یا مُقْتَدِي کو تو ایسی صورت میں امامِ آزم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک حکم یہ ہے کہ تیمم کر کے اسی نماز پر بنا کر لے فوراں تیمم کرے اور اسی پر بنا کرے اور امامِ صاحبین رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ تیمم نہیں کرے گا بلکہ وضو کر کے اپنی نماز کو پورا کرے وضو کر کے اپنی نماز کو پورا کرے تو امامِ آزم کے نزدیک تیمم کرے اور اسی نماز پر وہیں سے بنا کر لے اور صاحبین نے یہ فرمایا ہے کہ نہیں تیمم کی اجازت نہیں ہے بلکہ وضو کر کے اپنی نماز کو پورا کرے امامِ صاحبین کی دلیل کا حاصل یہ ہے کہ یہ انسان لاحق ہے کیا اگرڑا لاحق ہے یہ انسان لاحق اور لاحق کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی نماز امام کے فارغ ہونے کے بعد بھی پوری کر سکتا ہے امام کے فارغ ہونے کے بعد بھی پوری کر سکتا ہے اب ایسی صورت میں اس کے حق میں نماز کے چھوٹ جانے کا یہ اس کے فوت ہونے کا احتمال نہیں رہا اس کے فوت ہونے کا احتمال نہیں اور وہ انسان کے جس کے حق میں نماز کے فوت ہونے کا خوف نہ ہو یا نماز لا الہ بدل فوت ہونے کا خوف نہ ہو تو اس کو پانی کے موجود رہتے ہوئے تیمم کی اجازت نہیں ہے اس کے لئے تیمم کی اجازت نہیں ہے چونکہ اس کے لئے اس کے فوت ہونے کا خوف نہیں ہے اگر فوت ہونے کا خوف ہوتا تو تیمم کی اجازت ہوتی ہے تو صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ اس کے لیے چونکہ اس نے وضو کر کے نماز کو شروع کیا ہے تو اب یہ لاحق ہے اور لاحق انسان اپنی نماز امام کی فراغت کے بعد بھی پوری کر سکتا ہے اس لیے اس کے لیے تیمم کی اجازت نہیں ہے چونکہ جس انسان کے لیے نماز کے فوت ہونے کا خوف نہ ہو اس کے لیے پانی کے ہوتے ہوئے تیمم کی اجازت نہیں ہوتی ہے تیمم کی اجازت اس کو ملتی ہے جس کے حق میں فوت ہونے کا احتمال ہو جیسے کہ نماز جنازہ اس کے حق میں فوت ہونے کا احتمال ہے اور امام آزم رضی اللہ عنہ کی دلیل سنے امام آزم کی دلیل یہ ہے کہ نہیں فوت ہونے کا یہاں پر خوف ابھی بھی باقی ہے فوت ہونے کا خوف ابھی بھی باقی ہے کیونکہ عید کا دن ازتحام کا دن ہے بھیر بھار کا دن ہے کثیر لوگ عید کی نماز میں جمع ہوتے ہیں عید کا دن چونکہ بھیر کا دن ہے کسرت کا دن ہے کثیر لوگ اس وقت میں جمع ہوتے ہیں اس لیے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا فعل پالیا جائے جو اس کی نماز کو فاسد کرنے والا ہو فاسد کرنے والا ہو کیا فعل پالیا جائے مثلا سب لوگوں کے سلام پھرنے کے بعد اگر بعد میں یہ اپنی نماز کو پڑھے گا تو عید کا دن ہے ایک دوسرے سے مسافہ معانقہ کرتے ہیں سلام کرتے ہیں مبارک بادی دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی انسان اس کو سلام کر دے اور یہ اس کیا جواب دے دے یا کوئی انسان اس کو عید کی مبارک باد پیش کر دے اور یہ اس کو قبول کر لے تو ایسی صورت میں اگر اس نے عید کی مبارک باد کو قبول کر لیا یا اس کے سلام کا جواب دے دیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی اور عید کی نماز کی چونکہ جانتے ہیں قضا بھی نہیں ہے اس لئے اس کے فوت ہونا لا الہ بدل ہوگا اور اس کے فوت ہونے کا جو خوف تھا وہ اب بھی باقی رہا اس لئے امام عاظم نے یہ فرمایا ہے کہ وہ تیمم کر کے اسی نماز پر بنا کر لے گا تیمم کر کے اسی نماز پر بنا کر لے گا والخلاف فیما اذا شراب الوضو سے امام صاحب ہدایہ نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا اور وہ یہ کہ امام عاظم اور صاحبین رضی اللہ عنہم کا جو اختلاف ہے یہ اس وقت ہے جب کہ اس نے نماز کو شروع کیا ہو وضو کر کے وضو کر کے پھر حدث لائق ہوا ہو تو اب وہ تیمم کرے گا امام عاظم کے نزدیک اور صاحبین کے نزدیک وضو کرے لیکن اگر اس نے نماز کو شروع کیا تیمم کر کے نماز کو شروع کیا تیمم کر کے یعنی جب نماز عید کو پرنا شروع کیا تھا تیب تبھی اس نے وضو کے ذریعے نہیں بلکہ تیمم سے طارت حاصل کر کے نماز کو شروع کیا تھا تو ایسی صورت میں بل اتفاق حکم یہ ہے کہ اگر حدث لائق ہو گیا تو تیمم کر لے کیوں اس لیے کہ اگر ہم اب اس پر وضو کو واجب کر دیں اور یہ کہا جائے کہ اب اس پر وضو کرنا واجب ہوگا تو ایسی صورت میں حکم یہ ہوگا کہ وہ انسان پانی کا پانے والا ہو جائے گا اپنی نماز کے دوران ہی اور نماز کے دوران اگر واجد ما انسان ہو جائے پانی کو پانے والا ہو جائے تو اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے اس لیے ہم نے کہا ہے کہ اگر تیمم کر کے نماز اس نے پڑھی ہے تو اب اگر حدث لائق ہوا ہے تو تیمم کر کے ہی اس نماز پر بنا کر لے گا بل اتفاق وَإِنْ أَحَدَسَ الْإِمَامُ أَبِ الْمُقْتَدِي وَرَاگر حدث لائق ہوا امام کو یا مُقْتَدِي کو فِي صلاةِ الْعِيدِ نمازِ عِيدِ میں تیممہ تو تیمم کرے وَبَنَا إِنْدَا أَبِ حَنِيفَةَ اور امامِ عاظم کا نزدیک وہ بنا کر لے وَقَالَ صاحبہ انہ فرمائے لَا يَتَيَمم تیمم نہ کرے لِأَنَّ اللَّاہِقَ يُسَلِّي بَعْدَ فَرَاغِ الْإِمَامُ اس لیے کہ اللاہِق نماز پڑھتا ہے امام کے فارغ ہونے کے بعد میں فَلَا يَخَافُ الْفَوْتِ فَوْتُ کا خوف نہیں ہے وَلَهُ اور ان کی دلیل اَنَّ الْخَوْفَ بَاقِ کہ خوف باقی ہے لِأَنَّهُ يَوْمُ زَحَمَ اس لیے کہ وہ بھیل کا دن ہے فَيَعْتَرِيْهِ عَارِزٌ يُفْصِدُ عَلَيْهِ سَلَاةَهُ تو اس پر تاری ہوگا ایسا عارض ایسا عمر جو اس کی نماز کو فاسد کر دے شاید کہ ایسا عارض اس پر پیش آ جائے جو اس کی نماز کو فاسد کر دے وَالْخِلَافُ فِي مَا اِذَا شَرَعَ بِالْوُزُوءِ اور خلاف اس صورت میں ہے کہ جب نماز کو شروع کیا وضوء کر کے وَلَوْ شَرَعَ بِالْتَيَمُّمِ اور اگر اس نے شروع کیا تیمم کر کے تو وہ انسان تیمم کر لے وَبَنَا بِالْاتِّفَاقِ اور بالاتفاق تیمم کر کے اسی نماز پر بنا کر لے لِأَنَّا لَوْ أَوْجَبْنَ الْوُزُوءَ اس لیے کہ اگر ہم وضوء کو واجب کر دیں يَكُورُ وَاجِدًا لِلْمَا تو انسان پانی کا پانے والا ہو جائے گا فِي صَلَاتِهِ اپنی نماز کے درمیان فَيَفُسُودُوء تو اب اس کی نماز فاسد ہو جائے گی اس لیے کہ انسان اگر تیمم کر کے وضوء کر کے نماز شروع کر دے اور دورانے نماز پانی پالے تو اس کا تیمم فاسد ہو جاتا ہے اور اس کی نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے تو اس لیے ہم نے یہ کہا ہے کہ اب اس صورت میں اس کے لیے تیمم کا حکم ہوگا اور تیمم کر کے اسی پر بنا کرنے کے لیے اس سے کہا جائے گا